اسلام علیکم دوستو میرا نام ڈاکٹر لی ازگر ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم اناؤنس کرنے جا رہے ہیں گرین این موک ٹیسٹ سیریز 2023 گرین ٹیسٹ اور موک ٹیسٹ سیریز 2023 کی ریجسٹریشن کی آج ہم اناؤنسمنٹ کرنے جا رہے ہیں ہر سال کی طرح اس سال بھی بہت سارے سٹوڈنٹ نے میسیجز کی کہ سر آپ گرین ٹیسٹ اور موک ٹیسٹ سیریز ضرور رکھیں تاکہ ہم فائنل اگزام میں اپیر ہونے سے پہلے پہلے ہم بہت سارے گرین ٹیسٹ بہت سارے موک ٹیسٹ سیریز کے ہم بریٹ پیسٹ کر چکے ہوں تاکہ ہمیں فائنل اگزام میں اس کے لیے بہت زیادہ آسانی ہو تو ان تمام سٹوڈنٹ کے میسیجز کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم نے جو ہے وہ لاسٹ ویگ جو امڈیکیٹ کا ہے اس میں گرین این موک ٹیسٹ سیریز اس سٹوڈنٹ کی ریکویسٹ پر ہم نے اناؤنس کرنے جا رہے ہیں اور اس کی ہم ٹائم ٹیبل بھی آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو وہ سٹوڈنٹ جو آؤٹسائیڈر ہیں جو ہمارے کسی بھی گروپ کا حصہ اب تک نہیں ہے اور وہ اس گرین اور موک ٹیسٹ سیریز کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو ان کے لئے ریجسٹریشن فی جو ہے وہ سیون ہنڈرڈ ہے کمپلیٹ گرین ٹیسٹ سیریز نو گرین ٹیسٹ ہیں اور تین کمپلیٹ موک ٹیسٹ ہیں ان تمام میں پارٹسپیشن کے لئے سیون ہنڈرڈ روپی فی ہے اور وہ سٹوڈنٹ جو ہمارے آلیڈی ریجسٹرڈ سٹوڈنٹ ہیں اور انہوں نے ہی میسیجز کر کے یہ سیریز جو ہے وہ رکھوانے کی ضد کی ہے تو ان کے لئے ریجسٹریشن فی جو ہے وہ فائف ہنڈرڈ ہے اور اس کے ذریعے وہ تمام گرین ٹیسٹ نو گرین ٹیسٹ ہیں اور تین موک ٹیسٹ میں وہ پارٹسپیشن کر سکیں گے لازٹ ڈیٹ آف ریجسٹریشن اس گروپ میں جو ہم نے رکھی ہے وہ نائنٹین آگست ہے کیونکہ ٹوئنٹی آگست کو گرین ٹیسٹ ون گرین ٹیسٹ ٹو اور گرین ٹیسٹ تھری یعنی تین گرین ٹیسٹ بائلوجی کے جو ہے وہ کنڈک کروائے جائیں گے ٹوئنٹی آگست کو تو لازٹ ڈیٹ آف ریجسٹریشن جو ہے وہ نائنٹین آگست ہے ٹیسٹ کی ٹائمنگ جو ہوگی وہ ٹھیک رات نو بجے ہوگی رات نو سے لے کر صبح نو کے درمیان جو ہے یہ آپ ٹیسٹ اٹیمپ کر سکیں گے صبح نو بجتے ہی جو ہے وہ اوورال جو جو بچے اس ٹیسٹ میں شامل ہوئے ہوں گے ان تمام کے ریزلٹ آپ کو آناؤنس کر دیا جائے گا ٹاکہ وہاں سے آپ کو میرٹ کا اندازہ ہو کہ کمپیڈیشن کتنا ہے باقی بچوں کا کتنا سکور آ رہا ہے آپ کا کتنا سکور آ رہا ہے آپ کو کتنی محنت کی ضرورت ہے کہاں کہاں گلتی ہوئی تو آپ کی پلٹیس اچھے سچی ہو سکے تو ٹیسٹ کی ٹائمنگ ٹھیک رات نو بجے ریزلٹیشن پروسیس بتاتے ہوئے پھر میں آپ کو ٹائم ٹیبل بھی بتاؤں گا ریزلٹیشن پروسیس ایز یوزول سینئیور فی ٹو ایزی پر اس اکاؤن آپ کے سامنے سلمہ کے نام سے ہے اس اکاؤن کے اگر لیمٹ پوری شوری ہو تو سیکنڈ اکاؤن علی ازگر کے نام سے اس میں فی سببیٹ کی جا سکتی ہے تھرڈ اکاؤن انم کے نام سے سیم اسی طریقے فی جیس کش اکاؤن آپ کے سامنے اس وقت سکرین پر موجود ہیں اور وہ سٹوڈن جو بینک کے تروفی سببیٹ کروانا چاہتے ہیں بینک کا نام جو ہے وہ بینک الحبیب ہے اکاؤن نمبر اور اکاؤن ٹائٹل آپ کے سامنے اس وقت جو ہے وہ سکرین پر موجود ہیں وہ سٹوڈن جو پاکستان سے باہر رہ کر آن لائن ٹیسٹ میں جو ہے وہ پاٹسپیٹ کرتے ہیں تو ان کو فی ٹرانسفر کے لیے آئی بیئن نمبر کی ضرورت پرتی ہے تو اسی بینک اکاؤن کا آئی بیئن نمبر آپ کے سامنے سکرین پر موجود ہے اس کے تروفی سببیٹ کروائی جا سکتی ہے فی ٹرانسفر کے بعد آپ نے اپنی فی ٹرانسفر کی پگ یا سکرین شورٹ ہمارے واتسپ اوفیشل نمبر پر سینڈ کرنا ہے تو 24 آرز کے اندر اندر آپ کو اس گروپ کے اندر ایٹ کر دیا جائے گا اگر کسی بھی وجہ سے 24 گھنٹے سے زیادہ ہوں گے اور آپ کو ابھی تک گروپ میں ایٹ نہ کیا گیا ہو تو انسٹراغرام آئی ڈی علی ازگر صدیق کے نام سے ہے وہاں ان باکس میں اپنا نام اپنا واتسپ نمبر اپنی فی ٹرانسفر کی پگ مجھ سینڈ کیجئے گا تاکہ جلدہ جلد میں آپ کو اس گروپ کے اندر ایٹ کروا دو ٹائم ٹیبل بتاتے چلو 20 آگست کو آپ کا گرین ٹیس 1 2 اور 3 آپ کے جو ہے وہ تین گرین ٹیس ہیں بائلوجی کے اور فائنل پیپر کے اکورڈنگلی 68 ایم سی کیوں ہوں گے ہر گرین ٹیس میں یعنی اگر 68 68 68 یعنی 204 ایم سی کیوں کا آپ کا جو ہے وہ ٹیس ہوگا صرف بائلوجی کا یعنی 20 آگست سے پہلے پہلے آپ نے پورا بائلوجی جو ہے وہ اچھے سے آپ نے ریوائز کر لینا ساری بک فرسٹ ایر سیکنڈ جو بھی سی لیبس کے اکورڈنگلی ہے اس کو آپ نے اچھے سے ریوائز کیا اور گرین ٹیس 1 2 3 آپ نے جو ہے وہ اس میں آپ پیر ہونا ہے نیکس ڈی 12 آر سکین بات جو ہے وہ آپ کو آناؤنس کیا جائے گا ریزلٹ ہوگا جس میں تمام بچوں کا سکور آپ کو شو کیا جائے گا کہ کس سٹوڈنٹ نے کتنا سکور کیا کس نے ہائیس سکور کیا کس نے سیکنڈ پویشن تھرڈ پویشن یہ اس طریقے سے پویشن بھی آناؤنس کی جائے گی پھر اس یہ طریقے سے 21 آگرز کو آپ کا جو ہے وہ فیزیس کا ٹیس ہوگا گرین ٹیس 4 5 & 6 اس میں آپ نے جو ہر ٹیس میں فائنل پیپر کے اکورڈنگلی 54 ایم سی کے ہوں گے ہر گرین ٹیس میں یعنی گرین ٹیس 4 5 6 اس میں آپ نے اپیر ہونا ہے اور 12 آرز کے اندر اندر یہ ٹیس اٹیمپ کرنا ہوگا اور 12 آرز کے بعد آپ کو پوری میرد لسٹ شو کی جائے گی کہ آپ کا سکور کتنا ہے آپ کے فرینڈز کا اور باقی دوستوں کا کتنا س کمپیٹیشن کا اندازہ پہلے سے ہی ہو جائے گا پھر اسی طریقے سے 22 آگرز کو آپ کا جو ہے وہ کیمیسٹری کا ٹیس ہوگا گرین ٹیس 7 8 اور 9 ہر ٹیس کے اندر 54 54 ایم سی کے ہوں گے تو اس کو اپنے کیمیسٹری پورا اپنے اچھے سے کیا کر لینا ہے دیٹیل میں ریوائز کر لینا ہے 22 آگرز کو ہر ٹیس میں 54 54 ایم سی کے ہوں گے یوں آپ کے جو ہے وہ نو گرین ٹیس کے بعد پھر اب آج آ جاتی ہے موک ٹیس کی تو 23 آگرز کو آپ کا جو ٹیس ہوگا وہ ہوگا کمپلیٹ موک ٹیس ون کمپلیٹ موک ٹیس ون سے مراد ہے کہ بالکل فائنل جو پیپر ہے اسی پیٹرین پر 68 بائیلوجی 54 ایم سی کے فیزکس کے 54 ایم سی کے کیمیسٹری کے 18 ایم سی کے انگلیش کے اور 6 ایم سی کے جو ہوں گے وہ لوجیکل ریزننگ کے ہوں گے اور اس طرح ایم سی کے تعداد بنتی ہے 200 ایم سی کے تو 200 ایم سی کے اس کا آپ کا جو ہے وہ ٹیس کنڈک کیا جائے گا 23 آگرز کو اور اس میں آپ جیسے ہی اپیئر ہوں گے تو آپ کو ایسا فیل ہوگا جیسے آپ فائنل اگزام میں اپیئر ہو رہے ہو اور پھر 12 آرز کے بعد بات جو ہے وہ آپ کے ایک ایک سبجیک کا ریزرل اس میں بھی شو کر دے جائے گا کہ کمپلیٹ موک ٹیس ون میں آپ نے کتنا سکور کیا انگلیش میں کتنا سکور تھا فیزکس میں کیمسٹری ممبائلوجی میں وہ پوری ڈیٹیل آپ کے سامنے آ جائے گی پھر اسی دریقے سے اس سے آپ گلتی سے جب آپ سیکھیں گے تو پھر آپ جو ہے وہ نیکس جو ہے وہ 24 آگز کو کیونکہ اس میں آپ کے پاس جیسی ٹیس سبمیٹ کرتے ہیں تو آپ کے سامنے کریکٹ آنسر کی بھی آ جاتی ہے آپ اپنی گلتی سے جو ہے وہ چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ بھی کر لیتے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ہاں اگلے ٹیس میں میں انشاءاللہ یہ گلتی ریپیٹ نہیں کروں گا تو 24 آگز کو آپ کا کمپلیٹ موک ٹیس 2 ہوگا اور اس کا لیول موک ٹیس ون کی مقابلے میں تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوگا تو اس سے آپ جو ہے وہ تھوڑا سا اور اور میچورٹی گین کر چکے ہوں گے کیونکہ آپ نائن گرینٹ ٹیس بھی دے چکے ہیں ایک موک ٹیس بھی دے چکے ہیں اب موک ٹیس 2 میں آپ اپیر ہونے جا رہے ہیں تو اس میں بھی ٹوٹل جو ہے وہ 200 ایم سی کیوس ہوں گے اور سیم وہی فیزکس کے بائیلوجی کے 68 کیمسٹری اور فیزکس کے 54 54 انگلیش کے 18 اور لوجیکل لیزنگ کے 6 قیسٹنز ہوں گے تو اس میں آپ اپیر ہوں گے پھر آپ اپنا ریزلٹ چیک کریں گے پھر اگر کوئی غلطی آپ کے سامنے آ ر اور 25 آگست کو آپ نے موک ٹیس 3 میں جو ہے وہ کیا کرنا ہے اپیر ہونا ہے تو موک ٹیس 3 میں جب آپ اپیر ہوں گے تو اس وقت تک آپ اتنا میچور ہو چکے ہوں گے کہ آپ کی سلی مسٹیکس کی جو گنجائش ہوں گی وہ نہ ہونے کے بڑا پر ہوں گی دیکھیں ایک تو ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہر سٹوڈن کی صلاحیت ایبلیٹی الگ بنائی ہوتی ہے لیکن کچھ سٹوڈن ایسے ہوتے ہیں جو پڑھائی بہت اچھی کیوی ہوتی ہے انہوں نے لیکن سلی مسٹیک کر جاتے ہیں بے وکوفے والے کر جاتے ہیں کہ بھئی یہ سوال تو آ رہا تھا کیوں میں سے بار بار گلتی ہو رہی ہے تو یہ اتنے سارے جو نو گرین ٹیس ہیں اور تین موک ٹیس ہیں وہ ایک ایک دن کے وفعے سے لاس ویک میں جب آپ کریں گے تو 25 آگست کو آپ موک ٹیس 3 میں اپیر ہوں گے اس کا سکورٹ شیک کریں گے اس کی سلی مسٹیک شیک کریں گے تو آپ کی پریٹس اتنی زیادہ ہو چکی ہوگی تو 27 آگست کو جب آپ فائنل پیپر میں اپیر ہونے جائیں گے 27 آگست کو جب آپ فائنل پیپر اپیر ہونے چاہیں گے تو آپ کو یہی لگے گا کہ یہ موک ٹیس 4 ہے کوئی پریشر نہیں ہوگا ایکسٹرہ پریشر نہیں ہوگا ورنہ کیا ہوتا ہے کہ فائنل ٹیس کا جو ایکسٹرہ پریشر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ذہین بچہ بھی بہت سارے بلندر اور بہت ساری مسٹیکس کر جاتا ہے تو آپ نے جب اتنی ساری پریٹس سے گزرے ہوئے ہوں گے نا تو آپ بلکل ریلیکس ہوں گے آپ کا نروس سسٹم بلکل ریلیکس ہوگا کیونکہ آپ بہت بار اسی طرح کے پیٹرن سے کیا ہوتے جا رہے ہیں گزرتے جا رہے ہیں جسے کرکٹر جو ہوتا ہے وہ بار بار پریٹس کے بعد جب مین پچھ پہ آکے کھلتا ہے تو اس کی پریٹس اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ کوئی ایکسٹرہ پریشر میں نہیں ہوتا تو اس طرح جو یہ لاس ویک میں جو سٹوڈنٹ اس گرین اینڈ موک ٹیس سیریز کی پریٹس سے گزریں گے تو انشاءاللہ فائنل ٹوئنٹی سیون آگست کو جب وہ پیپر میں اپیر ہونے جائیں گے تو انشاءاللہ ان کا مورال اتنا ہائی ہوگا ان کا نروس سسٹم اتنا ان کے کنٹرول میں ہوگا کہ ان کی بار اس بار ان سٹوڈنٹ کے جو گرین اور موک ٹیس سیریز میں اپیر نہیں ہوئے ان کے مقابلے من کی پرفرمنس جو ہوگی وہ بہت زیادہ اچھی ہوگی تو امید کرتے ہیں کہ اس ٹیس سیریز میں آپ لازمی ریجسٹریشن کروائیں لازدیٹ آف ریجسٹریشن نائنٹین آگست ہے اور ٹوئنٹی آگست سے باقیدہ اس کا جو ہے وہ آگاس ہوگا تینکیو ویری مچ اللہ حافظ